بسم اللہ الرحمن الرحیم تک شیئر کرتے ہیں ناظرین آج یہ ڈسکس کروں گا قائد عظم ہیلتھ ٹاور اینڈ ریسیف سنٹر کچھ دن پہلے تین سے چار دن پہلے یہاں پہ جو پرائم منسٹر جناب شباز شریف صاحب نے اس کا افتتا کیا ہے یہ ایڈیا کون ساتھا ہے اس میں کن کن لوگ کو فائدہ ہوگا اور یہ کہاں پہ بننے جا رہا ہے اور کیا یہ چیز ہے جسے پورے اس علاقے کو فائدہ ہوگا یہ جی ایک قائد ہاؤسپٹل بننے جا رہا ہے اس کی لوکیشن بڑی بہترین لوکیشن دی ہے یہاں پہ یہ سمجھئے کہ سب سے زیادہ ضرورت تھی آلریڈی یہاں پہ ایک پرائیویٹ ادارہ ہے جس کا نام قائد عظم انٹرنیشنل ہاؤسپٹل ہے یہ اس سے تقریباً چار سے پانچ کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر یہ قائد عظم ہیلتھ ٹاور اینڈ ریسیف سنٹر ہوگا اور کن کن علاقوں کو فائدہ پہنچے گا ایکس سولہ فور میں یہ تقریباً چھے سو کنال کے اوپر یہ بننے جا رہا ہے جس کا افتتاح شباہ شریف صاحب نے کچھ نہیں پہلے کی ہے اسلامبال کے سیکٹر آئی چودہ آئی پندرہ آئی سولہ ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا جھنگی کا ایکس تیرہ ایکس چودہ ایکس پندرہ ایکس سولہ ایکس سولہ فور میں تو یہ آ رہا ہے نا ایکس سترہ یہ بھی سی ڈی اے کے ہائر ایڈوکیشن کے سیکٹر ہے ان کو بھی فائدہ ہوگا لیکن اس وقت یہ پوری طرح آباد ہے اس میں آبادی میں کیسے ہے آباد ہے جی خیام ٹاؤن سے لے کر نسٹر یونیورسٹی سے لے کر شمس کالونی سے لے کر جھنگی سہیدان ٹھیک ہے آگے آوان ٹاؤن آگے خیام ٹاؤن عبداللہ نگر یہ سارے کے سارے آبادے رہیے میں ہیں اور ان کے درمیان میں یہ جو آپ ہاؤسپیٹل بنانے جا رہے ہیں اور پھر سب سے بڑی کیا چیز ہے کہ یہ جو نیا سکسٹین ایونیو ہے سکسٹین ایونیو وہ بھی اس کے پاس سے گزر رہا ہے یعنی سیری نگر ہائی ویس سے کنیکٹ ہوگا اور جائے گا ٹھلی انٹرچینج پہ اب اسلامباد کے سی ڈی اے سیکٹر کو تو فائدہ ہو گئی ہوگا ساتھ جو لوکل آبادیز ہیں لوکل ٹاؤن ہیں جو چھوٹے ویلیز ہیں ان کو بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگا اس میں کون کون سا جی سلور سٹی کو فائدہ ہوگا ہاؤسپیٹل آنے سے ان کے جو ممبر ہوں گے ان کے جو مقامی ہوں گے اس کے علاوہ اب کنٹری اس کے بعد فورا نافذ اس کے بعد تاج ریزیڈنس اس کے بعد زمرویلی اور اس کے بالکل آپوزٹ اسلامباد کے سیکٹر جی پندرہ جی سولہ جی سترہ اور آگے ایٹین اسلامباد توپ سٹی ممتاز سٹی تو اس ایریے میں بہت زیادہ بوم آنے والا ہے اس کی وجہ کیا ہے ہم نے آپ کو بتا دیا کہ کوئی ایک گورنمنٹ کا بڑا ادارہ آتا ہے نا تو وہ اس کے رونڈ میں ساری چیزیں آباد ہونا شروع ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے جیسے کچھ دن پہلے ہم نے ویڈیو بنائی تھی کہ آئی سولہ سکسٹین تھ ایوانیو بن رہے ہیں اور اس کے ساتھ سیونٹین تھ ایوانیو بن رہے ہیں گورنمنٹ کے دو تین پروجیکٹ یہاں پہ آگئے ہاؤسپٹل بھی آگیا جیل بھی آگیا اور جو آپ کا سیونٹین تھ ایوانیو ہے وہ بھی آگیا اور ان علاقوں میں جس جس میں بھی جہاں جہاں بھی انویسمنٹ کیا ہوا ہے دیکھیں ٹائم تو لگتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور اگر بیک ہسٹری دیکھی جائے تو جتنے بھی ادارے ہیں پنجاب میں سپیشلی وہ چاہے رائی سی ہو راولپنڈی انسٹیوٹ آف کارڈیالوجی ہو راولپنڈی انسٹیوٹ آف کارڈیالوجی ہو اس کے علاوہ پنجاب کارڈیالوجی ہو یا اور ہاؤسپٹل ہو تو وہ زیادہ تار ان کے شباہ شریف صاحب نے ایسے منصوبے شروع کرتے ہیں اور اس کو پایا تکمیل تک وہ پہنچاتے ہیں وہ چیز جس میں بھلا ہو عوام کا وہ اگر کرتے ہیں تو ہم اپنی حکومت کا اور ان لوگ کا مشکور ہوتے ہیں کیونکہ یہ ملک کے لیے کر رہے ہیں تو یہ جتنے بھی علاقے ہیں یہ سارے اس وقت اگر انویسمنٹ کی بات کی جائے یا پانچ مرلے کی بات کی جائے تو یہ مینیمام جو مینیمام پچیس چھبیس لاکھ سے آپ کو یہ پلوٹ مل جاتا ہے اور یہ سوسیٹی یہ چھوٹی چھوٹی سوسیٹی ان کی بات کر رہا ہوں اور جا کر یہ چالیس لاکھ تک رکھتا ہے لیکن ان چیزوں کے آنے سے ان کی پرائیسز میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا تو یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا کہ کیریازم ہیلتھ ٹاور ایڈ ریسرچ سنٹر بڑی اچھی لوکیشن کے اوپر آ رہا ہے اور اس سے ان علاقے کو بہت زیادہ بھونگانے والا ہے کسی اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا آپ کی فیڈبیک کا انتظار رہے گا مجھے اور ٹیم کو دیجئے گا اجازت اللہ پاک آپ کا حامیوں ناصر ہو خدا حافظ